دوستو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیسے اپنا کرونا کال والا سرٹیفکیٹ اپلائی کریں گے چاہے دوستو وہ آپ کی کسی بھی کلاس کا ہو پانچمی دسمی بارمی کسی بھی کلاس کا آپ کا کرونا کال کا سرٹیفکیٹ ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو میں نے آپ کو دو ہزار اکی بائی کا بھی سرٹیفکیٹ اپلائی کرنا آرڈی سکھایا ہوا ہے اگر دوستو ان میں سے کوئی ایسا دوست ہے جن کو اپنا دوہجار بائی کا یا پھر اپنا دوہجار اکی کا اپنا کوئی بھی سرٹیفکیٹ اپلائی کرنا ہے تو وہ ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے تو دوستو آپ اپنا وہ ویڈیو ووچ کر کے اپنا سرٹیفکیٹ اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا پرانے سے پرانا ڈی ایم سی مگوا پائیں گے اپنے گھر پر یہاں پر آپ کو کسی بھی شو پر جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ کا سرٹیفکیٹ کتنا بھی پرانا ہو چاہے دوستو دس بیس تیس چالیس سال پرانا ہو تو آپ دوستو یہاں پر مگوا سکتے ہیں اسی ویب سٹ پر یہاں پر دوستو آپ کو زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ کو پوری اے ٹوزٹ جان کر دی جائے گی سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ کیسے اپنا سرٹیفکیٹ مگوائیں گے کر بیٹھے اگر دوستو آپ کا فیس پیمنٹ فیلڈ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو دوستو کیا کرنا ہوگا اگر دوستو آپ کے کھاتے سے پیسہ کٹ بھی جاتا ہے تو آپ کو کیا سٹیپ فالو کرنے ہوں گے کہ آپ کا یہ سارا ڈاٹا ویریفائی ہو جائے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہیلو دوستو میں ہوں پریت آپ کا پریت لائپ چل میں سواگت ہے اگر دوستو آپ کو لاس تک لگے گی یہ ویڈیو دیکھ کر ہمیں جرہ سا بھی فائدہ ہوا ہے تو آپ جاتے جاتے ہمارے چینل کے ساتھ جرو جڑنا تانج دوستو آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی چانکری سب سے پہلے مل سکے چلے دوستو شروع کرتے ہیں اب یہاں پر دوستو آپ کو سرٹیفکیٹ اپلائی کرنے کے لیے پنجاب سکول ایجوکیشن کی آفیسل ویب سیٹ پر آنا ہوگا دوستو آپ کو سرچ میں جانا ہے اور سرچ کرنا ہے پی ایس ای بی ڈوٹ ای سی ڈوٹ ان یا پھر دوستو آپ پی ایس ای بی سرچ کر سکتے ہیں پھر یہاں پر دوستو آپ کے سامنے یہ انٹر فیس آئے گا اب یہاں پر دوستو آپ کو نیچے سکرول ڈاؤن کر دے جانا ہے تیان دوستو آپ کو یہ رکھنا ہے کہ اگر دوستو آپ اپنے مویل فون پر اس ڈی ایم سی کو اپلائی کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو اپنے مویل کو ڈیکسٹ اوپ سائٹ پر ڈال دینا ہے دوستو سرٹیفکیٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس دو ڈاکومنٹ ہونے جروری ہیں یعنی کی آپ کے پروف جو دوستو آپ کا پہلا پروف ہوگا ایک ادار کارڈ یا پھر دوستو آپ ادار کارڈ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اپنا پین کارڈ ووٹر کارڈ یوز کر سکتے ہیں پھر یہاں پر دوستو ایک آپ کے پاس فوٹو ہونا چاہیے فوٹو دوستو جو آپ اپلوڈ کریں گے وہ ہی دوستو آپ کے ڈی ایم سی پر شب پر آئے گا تو یہاں پر دوستو آپ کو فوٹو وہی لگانا ہے جو دوستو اب کا ہے آپ کے پاس یہاں پر دوستو جو آپ کا پیڈیا فائل ہوگا جو آپ کو اپنا ایڈنٹی پروف اپلوڈ کرنا ہے وہ دوستو دو ایم بی سے نیچے نیچے ہونا چاہیے تب ہی دوستو آپ کا وہ upload ہوگا اگر دوستو آپ کو کوئی بھی certificate یا پھر دوستو کوئی argument بنانا نہ آئے تو مجھے comment کرنا وہ بھی دوستو میں آپ کو سکھا دوں گا آپ کو اوپر instagram کا logo دکھائی دے رہا ہوگا اگر دوستو آپ کی کوئی بھی mistake ہو جاتی ہے یا پھر دوستو کوئی بھی step آپ کو نہیں سمجھ آرہا تو آپ مجھے comment کرنا آپ کو گھر بیٹے ہی help provide کرا دی جائے گی اب یہاں پر دوستو simply آپ کو Online Application Form Second Copy Board Migration یہاں پر دوستو آپ کو کلک کرنا ہوگا جب دوستو آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دوستو Next Step کھل جائے گا کہ آپ کو کیسے اپنا Certificate Apply کرنا ہے اب یہاں پر دوستو آپ کے سامنے کچھ ایسا Interface آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا Online Application Form For School Copy Board Migration Transmit Certificate تو یہاں پر دوستو آپ کے سامنے نیچے ایک ترٹی Objection پتر اپلوڈ کرنا اپرانت یعنی کی دوستو آپ کے جب آپ اپنا Certificate Apply کریں گے تو آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے کوئی بھی آپ کا Objection لگتا ہے کوئی بھی آپ کا Certificate دوبارہ سے مانگتا ہے کوئی آپ سے Proof دوبارہ مانگتا ہے اگر دوستو آپ تی دن کے اندر اندر وہ اپنا دوبارہ سے اپلوڈ نہیں کرتے اس پروفائل پر پھر دوستو آپ کا جو فیز پڑا ہوگا جتنا بھی آپ نے فیز پڑا ہوگا وہ آپ کا نہیں مانا جائے گا پھر دوستو آپ کو دوبارہ سے اپنا فیز پڑنا ہوگا اس کے لئے دوستو آپ کو دھیان جے رکھنا ہوگا جو بھی آپ سپورٹ کے لئے document fill کر رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں وہ دوستو آپ کے صحیح ہونے چاہیے اور دوستو جو آپ اپنی جانگری بھر رہے ہیں ان کو ایک بار چیک کر کے پھر ہی دوستو آپ سمیٹ کرنا اب یہاں پر دوستو آپ کے نیچے دو لنک دکھائی دے رہے ہیں click her to register new application form اور check application status یہاں پر دوستو check application status وہی candidate کلک کریں گے جنہوں نے اپنا certificate apply کر چکے ہیں یا پھر دوستو آپ کا کوئی fee spending میں رہ چکا ہے پھر ہی دوستو آپ کو check application status پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر دوستو آپ کو new apply کرنے کے لئے نیچے دکھائی دے رہا ہے کچھ note ہے یہاں پر دوستو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر دوستو آپ نے کوئی بھی پہلے certificate apply کیا ہوا ہے جو دوستو آپ کا گم ہو چکا ہے پھر دوستو آپ کو دوبارہ سے reference number ملے گا یہاں پر دوستو جو آپ کو reference number ملے گا جب دوستو آپ register کریں گے تو آپ کو وہ reference number 93 سے دوستو رکھ لینا ہے جو دوستو آپ کا reference number ہوگا وہ دوستو ایک بار ہی generate ہوگا اگر دوستو آپ نے وہ گم کر دیا پھر دوستو آپ کا دوبارہ سے generate نہیں ہوگا نہ ہی دوستو آپ کو کوئی بھی OTP آئے گا آپ کے mail number پر کی آپ کا یہ form ہے اس کا reference number یہ ہے آپ کو reference number کوئی بھی message کے جریعے نہیں پیجا جائے گا آپ کو اوپر سکرین پر ہی دکھائی دے گا جب دوستو آپ register کریں گے تو یہاں پر دوستو آپ کو دھیان یہ DMC پرانہ ہو چاہے دوستو آپ نے پہلے گم کرا دیا ہے یا پھر کسی وجہ سے کہ ایکارن دوستو آپ کا certificate آپ سے کھو چکا ہے تو آپ کو یہاں پر apply کرنے کے لیے register پر click کرنا ہوگا یہاں پر دوستو آپ کو اپنا new profile بنانا ہوگا یہاں پر دوستو آپ کو اپنا certificate apply کرنے کی ساری سویدہ ملے گی یہاں پر دوستو پہلے آپ کو category select کرنی ہوگی یہ دوستو آپ کو یہاں پر second copy of certificate پر click کرنا ہے یہاں پر دوستو آپ کی جو second copy of certificate یہاں پر دوستو آپ 10th یا پھر plus 2 کا کوئی بھی DMC apply کر رہے ہیں تو آپ کو 800 روپے fees payment کرنی ہوگی یہاں پر دوستو آپ کو نیچے دو دکھائی دے رہے ہیں board migration certificate یہاں پر دوستو آپ ان دونوں کو نہیں کریں گے اگر دوستو آپ ان دونوں میں سے کسی option کو choose کرتے ہیں تو آپ کا یہ غلط certificate آئے گا اسی کے لئے دوستو آپ کو اوپر جو first number پر دکھائی دے رہا ہے second copy of certificate یہی دوستو آپ کو select کرنا ہے اب یہاں پر دوستو نیچے آپ کو سب category choose کرنی ہے یہ دوستو آپ کو same as pre record پر click کر دینا ہے یعنی دوستو جو آپ کا پرانا record موڈ ہے اسی مطابق آپ کا dmc آئے گا نیچے آپ study district choose کرنا ہے یہاں پر دوستو آپ جس district میں study کر رہے تھے وہ آپ district choose کرنا ہے یہاں پر دوستو نیچے آپ class choose کرنا ہے یہاں پر class دوستو آپ 5th 8th 10th 2 یہاں پر دوستو کوئی بھی آپ certificate ہے وہ آپ مگوا سکتے ہیں چاہے دوستو وہ آپ کا کتنا بھی پرانہ ہو چلیے ہم 10th class کا یہاں پر apply کرتے ہیں یہاں پر دوستو نیچے آپ year select کرنا ہوگا جو بھی دوستو آپ کا year آتا ہے جب دوستو آپ نے اپنا class pass کیا تھا وہ year یہاں سے choose کر لینا ہے نیچے آپ کو اپنا roll number لکھنا ہوگا registration number دوستو آپ کے dmc پر مل جائے گا وہ دوستو آپ لکھ لیں گے bs سے دوستو آپ یہ reference number شروع ہوگا ایسا آپ کا ایک reference number جو دوستو آپ لکھنا ہوگا نیچے آپ کو رو number دینا ہے نیچے آپ کو اپنا state choose کرنا ہے جس بھی آپ state سے ہیں وہ دوستو آپ select کریں گے نیچے آپ district select کرنا ہے جو بھی دوستو آپ district رہے گا وہ آپ پر select کرنا ہوگا یہاں پر دوستو نیچے آپ چاروں میں سے آپ ایک certificate یہاں سے proof choose کریں گے نیچے اس identity proof کا یہاں پر number ڈالنا ہوگا جتنا بھی آپ کا number آتا ہے وہ یہاں پر fill کرنیں گے نیچے آپ پر اپنا upload document پر کلک کر کے اپنا جو آپ نے اوپر ID proof چنا ہے وہ یہاں سے آپ کو upload کرنا ہوگا یہاں پہ دوستو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا 300 kb2 2 mb تک دوستو آپ کا یہ file upload ہوگا وہ بھی دوستو آپ PDF file میں نیچے آپ کو اپنا photo upload کرنا ہوگا جو دوستو آپ کا 5 mb سے اوپر 50 kb سے نیچے اور دوستو آپ کو number مل جائے گا یہ reference number دوستو آپ سنبھال کے رکھ لیں گے یہاں پر دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جب دوستو آپ کو reference number ملے گا تو آپ کے سامنے پھر سے فیز کا payment کھل جائے گا یعنی کی profile سارا آپ کے سامنے کھل جائے جو آپ نے بنایا دوستو آپ کے سامنے جب آپ save کریں گے تو آپ کے سامنے یہ page open ہو جائے گا یہاں پر آپ calculate fees دکھائی دی رہی ہے اس پر دوستو آپ کھل کرنا ہو گا نیچے آپ کے سامنے دو option آئیں گے HDFC bank اور SBA bank ان دونوں میں سے ایک bank سے آپ کو اپنی fees payment کرنی ہو گی یہاں پر دوستو آپ کو سلا دوں گا کہ آپ HDFC bank سے کریں net banking سے کریں یہاں پر آپ کی payment فسے گی نہیں یہاں پر آپ fees verify ہو جائے گا جب دوستو آپ fees کریں گے تو ایک گھنٹے بعد آپ کا fees verify ہو گا کئی بر آپ کا 7 ہی 7 میں ہو جاتا ہے لیکن کئی بار time لگ جاتا ہے جب دوستو آپ fees payment کرتے ہیں SBA bank سے تو کئی بار دوستو آپ کا fees cut جاتا ہے آپ کے account میں یہاں پر دوستو آپ کا fees verify نہیں بتاتا ان process بتاتا ہے لیکن دوستو آپ کو گھبرانا نہیں ہے وہ بھی دوستو آپ کا 2 گھنٹے میں صحیح ہو جاتا ہے اب یہاں پر دوستو جب آپ fees payment کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ interface آئے گا آپ کی payment کا یہاں پر دوستو آپ کو fees verify بتائے گا اور یہاں پر دوستو اگر آپ fees verify نہیں بتاتا تو یہاں پر دوستو ایک گھنٹے میں آپ fees verify بتا دے گا یہاں پر دوستو آپ یہ ہی دیکھنا ہے کہ آپ fees verify آتا ہے یا پھر نہیں اور یہاں پر دوستو آپ registration پر click کرنا ہے اور یہاں پر fees payment fees paid ایسے دوستو آپ کے سامنے یہ option آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو بتایا بھی جارہ ہے کہ کوئی objection آتا ہے 30 دن کے اندر آپ دوستو اگر ان کا objection clear نہیں کرتے تو آپ fees نہیں مانی جائے گی فیل بتائی جائے گی اب یہاں پر دوستو آپ کو ایک گھنٹے بعد آپ کو کرنا ہے یہاں پر print acknowledgement پر click کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو ایسے ہی مل جائے گی یہاں ہی دوستو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا صحی طرح سے ڈی ایم سی اپلائی ہو چکا ہے تو آشا کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا جو میں آپ کو بتائے جا چکا ہوں اگر دوستو آپ کو کوئی بھی certificate اپلائی کرنے میں پروبلم آئے چاہے دوستو آپ کا وہ 5 کلاس کا ہو 8 کلاس کا ہو 10 کلاس کا ہو 12 کلاس کا ہو تو آپ دوستو مجھے کمنٹ کرنا آپ کو گھر بیٹھے ہی help provide کرا دوں گا آپ دوستو آپ کو کرنا یہ ہوگا جو دوست آپ کے youtube چلاتے ہیں ان کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا تانج دوستو ان کو بھی پتا چل سکے کہ آپ گھر بیٹھے یہ سارا کام کر سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر حاج رہوں گے تب تک کے لیے جائے ہند دوستو